السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپے راضی خوش ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس می نیم ہے شاہد بٹی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی امپورٹن ہو جاری ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے ایس او سے ڈیگری آر سائنس پارٹ وان پارٹ ٹو اینویل ٹونٹی ٹھئی کے جو اگزام سے وہ دیئے تھے پنجاب انیورسٹی کے اور ان میں سے تقریباً کوئی ڈیڑھ ہزار کے قریب ایسے سٹوڈنٹس تھے جن کا لاہور کے اندر سینٹر جو بنا تھا وہ بائیس لاہور لالس روڈ پہ جو ہے وہاں پہ بنا تھا تو پنجاب انیورسٹی نے اچانک یہ سینٹر لالس روڈ سے شفٹ کیا پنجاب انیورسٹی اگزام سینٹر واحدت روڈ کی اوپر اور سٹوڈنٹس کو میسج کیے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ای میل کی گئی تو بہت سے سٹوڈنٹ جو تھے ان کو تو ای میل جو ہے اور ٹائم نہیں مل گئی تھی میسج بھی مل گئی تھے لہذا وہ واحدت روڈ کی طرف آگئے تھے لیکن بہت سے سٹوڈنٹ ایسے تھے جو پرانا سینٹر لالس روڈ ہے وہاں پہ چلے گئے تھے اور جب وہ واحدت روڈ والے سینٹر پہ پہنچے تو اس وقت بہت لیٹ ہو چکی تھی کہیں کا اگزامز ہوا کہیں کا نہیں ہوا تو یہ ایک مسئلہ ان کے لیے بن گیا برحال سٹوڈنٹس نے بال میں پنجاب انیورسٹی کا جو پورٹل اس پہ کمپلینٹ کی سی ایم ایک پورٹل کی اوپر کمپلینٹ کی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گوئرنر پنجاب کا جو شکایات کا سہل ہے پورٹل ہے اس کے اوپر کمپلینٹ کی تو تیعیے پایا ہے کہ ان کا جو اگزامز ہے یہ تقریبا کوئی ہزار پندرہ سو کے قریب جو ہیں وہ سٹوڈنٹ ہیں تو تیعیے پایا ہے کہ ان کا اگزام جو ہے وہ دوبارہ کنکٹ کیا جائے تو اس سلسلے میں جو ہے وہ یونیورسٹی نے ڈیر شیٹ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے تو لہٰذا ایسے تمام سٹوڈنٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کا پیپر ان دنوں میں مس ہو گیا تھا کوئی بھی تو وہ آپ یہ پیپر جن اس کو دوبالہ جو ہے وہ اپیر ہو سکتے ہیں تو اگر کسی سٹوڈنٹ کو جانتے ہیں تو آپ ان کو ویڈیو کا لنک جو ہے وہ شیئر کر دیئے گا تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے ویسے تو یونیورسٹی بھی انفارم کرے گی لیکن ضرور نہیں کہ ہر سٹوڈنٹ جو ہے اس کو انفارمیشن ٹائم نہیں مل جائے بعض کل میسیج رسیب ہو جاتا ہے بعض کل نہیں ہوتا ہے تو بعض کل سٹوڈنٹ جو ہے وہ دیر سے پڑتے ہیں تو لہٰذا یہ ویڈیو جو ہے سب کے ساتھ آپ نے شیئر کرنی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیٹ شیٹ کیسے آپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے پنجاب انفرسٹی کا جو ہوم پیج ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایگزیمنیشن والا جو ٹیب ہے وہاں پہ جانا ہے یہاں پہ دیکھئے گا یہ لکھا ہوا ہے ڈیٹ شیٹ اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ یہ سیکنڈ نمبر پہ لکھا ہوا ہے ڈیٹ شیٹ فار ایسوسیٹ ڈگری آر سائنس پارٹ ون پارٹ ٹو سپیشل سپیشل کٹیگری سپیشل اینوال ایگزیمنیشن سپیشل کٹیگری سپیشل اینوال ایگزیمنیشن 2020 to be held in ڈیسمبر 2023 ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے تو جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آجے گا کلک یہ اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو میں آپ کو ایک دفعہ ویو بھی کروا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے جی ٹھیک ہے یہ ڈیٹ شیٹ ہے جو آپ ڈاؤنلڈ کریں گے سٹوڈینٹس کا نام بھی ہے فادر نیم ٹھیک ہے نا ان کا جو پیپر اس نے نہیں ہوا تھا اور اب جو سینٹر بنا ہے ٹھیک ہے نا اس کی ساری جو ڈیٹیل ڈیٹیل ہے وہ ساری یہاں پہ ہے یہ تقریباً کوئی بارہ پیجز ہے ٹھیک ہے اور یہ شروع ہو رہے ہیں یہ جو مسنگ اگزامز ہیں جو سٹوڈینٹس کے مس ہو گئے تھے پیپرز یہ چھین دسمبر دو ہزار تیس سے شروع ہو رہے ہیں اور بارہ دسمبر تاکہ جو ہے نا یہ جاری رہیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ٹاپ میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے in continuation to this office notification number two three four continued ds and notification ٹھیک ہے یہ سارا وہ لکھا ہوا ہے جو notification جو ہے وہ آیا تھا یکم جلائی دو ہزار تیس کو regarding that date sheet for the associate degree in arts science in arts science part one part two special category annual دو ہزار تیس ٹھیک ہے it is hereby notified that the candidates who were unable to take their examination due to change of center یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے change of center will take their special examination according to the following schedule یہ دیکھیں یہاں پہ student کا roll number بھی جو پرالی roll ویسے تو آپ انہوں نے نئی roll number سے لے پہ جو نہ وہ جاری کی آپ کو مل بھی جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ serial number roll number یہاں پہ یہ نام بھی لکھا ہوا ہے فادر نے بھی لکھا ہوا ہے اور جو paper ان کا miss ہوا تھا اس لئے نہیں ہو زکا تھا وہ english کا ہے یا جو بھی ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں اگر center کا نام جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اب ان کا center کونس ہے جی ٹھیک ہے اور یہ مختلف شہروں میں بھی جو center بنے ہیں وہاں پہ بھی جن لوگوں کا یہ مسئلہ آیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سارے centers کے نام جو ہے تو یہ ہر student کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو download کرے اور اس میں check کریں کہ ان کا نام ہے یا نہیں یا اگر کسی کا paper پتہ چلی جاتا ہے نہیں کہ میرا paper نہیں ہوا تھا تو وہ اس کو ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ check کریں یہ دیکھیں یہ سارے pages ہیں ٹھیک ہے تقریباً 12 کے قریب جانا وہ pages ہیں اور center جو ہے وہ بنایا جی لاہور 35 وائز پی جو exam center کائیڈی آزم کیمپس وحلت روڈ ٹھیک ہے یہ سب کون نے یہ بنایا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے تو یہ اب ان کے لیے golden opportunity ہے کہ ان کا paper miss ہو گیا تھا تو یہ دوبارہ جو انہیں اس کو reconnect کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ لالس روڈ والا یہ اوپر کچھ فیصلہ بال کی بھی لکھا ہوا ہے center ٹھیک ہے فیصلہ بال کمبائنڈ گورنمنٹ اسلامیہ graduate college سرگوزہ روڈ ٹھیک ہے تو یہ میں نے خواہد ایک دو سوٹ وائنے پاک سب کا جو پنجاب یونیورسٹی کا examination center وحلت روڈ کے اوپر ہے وہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے download کر لینا ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ اس میں نہیں ہے دیکھیں جو بھی paper ہیں یہ political science project کرے گی تو results جو ہے results late تو ہو جائیں گے مطلب کہ 10 سے دسمبر تک وہ چلے جائیں گے لیکن اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ یونیورسٹی نے جو ہے نا وہ special جو ہے نا ایک board بنا دیا ہے اور اس میں انہوں نے جو professor حضرات ان کو بٹھا لیا ہے تو جون جو یہ paper یہ تقریبا کوئی پندہ سو قریب student ہیں تو جیسے جیسے paid ہے تو یہ صرف پندہ سو student ہے ٹھیک ہے ہزار پندہ سو ہے تو ان کے results جو ہے نا وہ ان پار جو ان ورسٹی ارجنت basis پہ چیک کرے گی results بنائے گی اور ان میں شامل کرے گی اور یہ ای تنک کہ میرے دس دسمبر تک یہ جو ریزلٹ ہیں یہ announce ہو جائیں گے باقی کچھ اس میں دیکھیں کہ ان کا نام ہے اگر ہے تو پیپر جنب و دبالہ اس کو دے لیں شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ